یہ جو چیکنگ کرنے والے نا ان کا چھاپا پڑا تو اس نے بولا کہ نہیں بھائی اپنی جو ہے نا میں رکھنے کالے بندے کرنے والے کیونکہ وہاں پہ ایک بندہ پکڑا گیا بندہ پکڑا جائے نا تو پچاس ہزار یورو جرمانہ ہوتا ہے مالک کو تو ہر اس نے بولا نہیں میں وہاں سے میرا کام چھوٹا اب میں جو ہے نا کیا کروں سمجھ نہیں آرہی ادھر ادھر یعنی کہ چھ مہینے میں میں نے کچھ پیسیاں کٹھے کر لی اب میں کروں تو کروں کیا سمجھ کام ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر جا رہا ہوں جس پاکستانی انڈین رسوں کیونکہ نا زبان آتی تھی تو رکھے گا کون پاکستانی انڈین رکھیں گے ٹھیک ہے تو ان کے پاس جانا کسی نے چار یورو بولنا کسی نے پانچ یورو بولنا ہاں بھئی ہم تجھے رکھ لیں گے برتند ہونے کا کام ہے یہ صفائی کا کام ہے اس طرح ہر میں نا ٹھیک ہے کوئی نہیں بات پھر ایک بندہ مسجد میں جاتا تھا وہاں پہ نا بندہ تھا صوفی صاحب انہیں کر کے ہم بولتے ہیں مولوی صاحب تو انہوں نے نا مجھے بولا کہ یار میرا ایک جاننے والا اس کو نا ریسٹورنٹ پہ بندہ چاہیے صفائی کے لیے یعنی کہ سبو چھ بجے صفائی شروع کرنی ہے دس بجے تک نا پورا ریسٹورنٹ صاف کر کے نا تو کر کے دس بجے چھوٹی دس بجے ہتم کرو نو بجے کرو گیارہ بجے لیکن ریسٹورنٹ کی صفائی میں ان کے ساتھ چلا گیا جا کے تو میں نے وہ تقریباً برلین کے بھلکل ایک کونے پہ جو ہے نا اب میری ویڈیو شاید آپ لوگ ابھی تک دیکھ چکی ہوگے شپانڈوں کی جا پہ میں اکیا میں گیا ہوں ٹھیک ہے تو وہاں پہ تھا سٹیشن سے نکل کے آگے بس بس کے تقریباً کچھ دس بارہ سٹیشن آگے بھلک برلین سے کونے پہ تھا تو وہ صبح میں اٹھتا تھا تین بجے اٹھتا تھا ناشتہ وغیرہ کر کے تین بج کے پچاس منٹ پہ میں گھر سے نکلتا تھا چار بج کے چار منٹ پہ نا ٹرین آتی تھی پہلی ٹرین اس میں میں بیٹھنا بیٹھ کے پھر اگلی ٹرین چینج کرنی ہے وہ چینج کر کے پھر میں جوانا جانا ہے کیا کہتے ہیں اس کے آخری سٹیشن پہ نکلنا ہے وہاں سے پھر ٹرین بس پکڑنی ہے پھر وہاں پہ یعنی کہ چھے بچ جاتے تھے مجھے تقریباً دو گھنٹے لگتے تھے پہنچتے پہنچتے ٹھیک ہے ہمیں پہنچنا ہے جلدی جلدی ساری صفائی وغیرہ باتروم وغیرہ دونے ہیں باتروم بھی دوئے ہیں بھائی یہ نہیں میں بولوں گا کہ بھائی میں آتے ساہری وائٹ کالر جاب مل گئی یہ وہ باتروم بھی دوئے ہیں یہاں پہ کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے اس میں کوئی شرم نہیں ہے صحیح ہے باتروم بھی دوئے ہیں اچھا پہلا ہفتہ ادھر کام کی ہے تو مالک بڑا جی تو بڑا بیسٹ ہے تو بڑا اچھا کام کرتا ہے یہ وہ دوسرا ہفتہ بھی جو ہے نا گزرا اس طرح نا ٹھیک ہے تیسرا ہفتہ گزرا تو جانبوچ کے نا اس نے یہ اس طرح یہ وہاں پہ صفائی نہیں تھی ہوئی وہ ٹیبل کے نیچے جو ہے نا وہ کچھ رہا میں مجھے نا بولتا ہے ایک دن نا اسی طرح نا تقریباً تیسرا یا چوتھا ہفتہ تھا تو مجھے دیتا تھا وہ یعنی کہ مہینے کے نا پانسو دیتا تھا وہ پورا پانسو کوئی چھٹی نہیں پانسو یورو اور کوئی چھٹی نہیں میں ٹھیک ہے تو ہر مجبوری تھی کام کرنا تھا کچھ پیسے کمانے تھے ٹھیک ہے وہ کرنا پڑا وہ پانسو یورو یا نا اس نے دینا شروع کیا اب پانسو میں تیسرا کے چوتھا ہفتہ تھا تو مجھے بولتا ہے ابھی میں نے دیکھا وہاں پہ صفائی نہیں ہوئی یہ وہاں وہ آیا تقریباً نو بجے کے قریب نا تو میں کام ختم کر چکا تھا میں وہاں پہ دیکھا ہے صفائی نہیں ہوئی میں اسے بولا میں دکھا مجھے کہاں پہ صفائی نہیں ہوئی ہر اسے وہ ٹیبل پہ وہ کونے پہ میں آجا دکھا مجھے ہر دیکھا بھی کچھ جگہ صاف تھی نہیں میں نے پہلے دیکھا تھا یہاں پہ میرے حصے تُو نے صاف کر دیا میں بھائی میری بات سن میں تیری بک بک سن کے بڑا میرا دماغ خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے دو چار دن ہوگے تو بڑی بک بک کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کام کے مجھے تُو اگر ہزار یورو دے گا تو میں کام کروں گا نہیں تو نہیں میں کروں گا ٹھیک ہے نہیں تو بندہ نہیں پہلے ہمارے پاس جو ہے نا وہ بنگالی کام کرتا تھا ہاں انڈین تھا کہ بنگالی تھا وہ کام کرتا تھا اسے ہم پانسو دیتے تھے تو پانسو میں ہی ہمیں ہمیں اور بندے مل جائیں گے میں ٹھیک ہے تو میرا حساب کتاب کر جتنے میرے باقی پیسے بچتے ہیں وہ مجھے دے میں جو ہے نا ہتم کل سے میں کام پہ نہیں آؤں گا اے نہیں 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 تجھے کام پہ آنا پڑے گا یہ وہ ایسے ویسے تو ایسے نہیں چھوڑ کے جا سکتا میں بھائی میں نہیں آنا ٹھیک ہے میرے پیسے مجھے ایک دن دے دے میں اس دن آکے تو اپنے پیسے پیسے لے جاؤں گا رکھا صاحب کچھ میں نکل گیا تقریباً کو دو گھنٹے گزرے ہیں تو مجھے فون کر رہا ہے اوہ نہیں مجھ سے گلتی ہو گئی تو آجا تو بڑا اچھا بندہ ہے یہ وہ میں تجھے نہ پانسو کا چھے سو دے دوں گا ٹھیک ہے میں بھائی تو اب اگر مجھے بارہ سو بھی کیے نا تو میں نہیں آنا ٹھیک ہے اپنا بندہ دوڑ نہیں کل صفائی کو ان کرے گا کل صفائی جو ہے نا وہ ریسٹورنٹ کے میں تجھے تو مجھے بھو رہا ہے تیرے پاس بڑے بندے ہیں ٹھیک ہے پتہ کیا چکر ہے یہاں پہ جو پاکستانی آتے ہیں نا تھوڑا سی ایک چھوڑا موڑا ریسٹورنٹ بنا لیا ناک ان کا ادھر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی اور اپنے آپ کو نا وہ سمجھتے ہیں پرنس شارلس ٹھیک ہے اور ہم لوگوں کو جو نئے بندے آتے ہیں نا ان لوگوں کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ پتہ نہیں ہمارے بغیر کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس بندے نے مجھے وہاں سے کام چھوڑ دیا اسے بولا کہ یار تم میرا حساب کر دو اس کے بعد اس نے فون کیا فون کر کے نہیں جی تم آجاو یہ وہ لٹر پٹر میں سے بولا بھائی نہیں میں نہیں کر رہا ہر چھوڑ دیا وہاں سے وہاں سے چھوڑنے کے بعد جو اپنا اللہ بھلا کرے کہ کام کوئی نہیں تھا اسی طرح سبوں سے شام تاکی در ادھر گھومتے رہنا یہ وہ پھر مجھے جو انا ایک لڑکا اور آیا تھا پاکستان سے تو سیال کوڑ گئی تھا وہ ایک گاؤں کا تو اس کے ساتھ میرا راپتہ اس نے بولا یار میں اس سے سا کام کرتا ہوں ایک جگہ پہ یہاں پہ نا ہر ہفتے میں دو دن تین دن جگہ جگہ مارکٹس لگتی ہیں تو اس نے مجھے بولا کہ مارکٹ پہ جو انا کام کرنا ہے اس نے جو انا بولا مجھے کہ جی جی میں وہاں پہ کام ہے تو سبزی فروٹ کا کام ہے تو اگر تجھے کرنا ہے تو آجا میں اسے بولا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میں جو انا آکے تو بات کرتا ہوں یہاں پہ ہر ہفتے میں دو دن تین دن جو انا وہ مارکٹس لگتی ہیں ٹھیک ہے تو مارکٹس میں کیا ہے کہ فروٹ سبزی کی ہوگی اس کے بعد میں یہ جو انا بیگ وغیرہ اس طرح الگ الگ مختلف چیزیں جو انا ان کی تھوڑی سستی ہوتی ہے لوگ وہاں پہ کافی جو انا شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو میں نے جو انا وہاں پہ نا شروع کر دیا کام وہ بھی صبح مجھے جو انا چھے بجے وہاں پہ پہنچنا ہے چھے بجے جا کے تو مارکٹ میں جو انا وہ مالک جو تھا وہ ترکی تھا وہ گاڑی لے کے آتا تھا بڑی ٹرک اس کے اندر سار یا سبزی فروٹ وغیرہ وہ سارا نکالنا ہے نکال کے پھر جو انا سٹینڈ وغیرہ آپ میری شروع کی ویڈیوز اگر دیکھو گے نا تو ان میں ایک جگہ پہ میں وہ لگا رہا ہوں پورا ٹیبل وغیرہ بنا کے تو اس پہ جو انا چیزیں سیٹ کر رہا ہوں وہ اس طرح جو انا وہ سیٹ کرتے کرتے وہ تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹہ لگتا تھا وہ سارا سامان نکالنا ہے پھر اسے ٹیبل لگانے ہے ٹیبل لگا کے اس کے اوپر جو انا لگانی ہے اپنا کیا کہتے ہیں سبزی فروٹ ساری ترتیب سے وہ ہر میں نے کیا کچھ چھے مہینے کیا چھے سات مہینے جو انا وہ کام کیا تو مجھے جو انا وہاں سے ملتے تھے تقریباً پچاس یورو جو انا پچاس یورو وہ دیتا تھا صبح چھے بجے سے لے کے چھے بجے میں کام شروع کرتا تھا اور شام کو چھے بجے تھا بارہ گھنٹے کے پچاس یورو مجھے ملتے تھے اور ہفتے میں تین دن کام ہوتا تھا دو دن ایک ہی جگہ پہ وہاں پہ لگتی تھی اور تیسے دن جو انا وہ لگتی تھی بہلکل برلین کے ایک کونے پہ وہ تقریباً آنے جانے میں مجھے تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگتا تھا جانے جانے میں اور ایک ڈیڑھ گھنٹہ واپس آنے میں اور تب جو انا میں یعنی کہ واپسی پہ آتے آتے مجھے بج جاتے تھے تقریباً چھے بج جاتے تھے ساڑھے آٹھ ناؤ ٹھیک ہے پھر سونا دو دن کٹھے لگتی تھی یعنی کہ منگل اور بدھ کو لگتی تھی پھر اس کے بعد لگتی تھی جمعہ رات کو چھوٹی ہوتی تھی جمعہ رات کو چھوٹی ہوتی ہوتی ہفتے کو لگتی تھی پھر جانا سمجھے کرتا رہا ہر پچاس چورو ٹھیک تھے آتے رہے میند بڑی تھی سارا دن اس ساڑھ دونوں ٹانگوں پہ کھڑے بیٹھ نہیں سکتے کام کر رہے ہیں جی پھر اس کے بعد سنبھالنا یہ وہ بڑا لمبا چوڑا جو انا کام ہوتا تھا وہ یعنی کہ میں جب گھرہ آتا تھا نا تو میرا دماغ خراب ہو جاتا تھا تھا کہ تھکا ہوتا تھا بلکل صرف بیڈ پہ لیٹنے کی دیر ہوتی تھی مجھے نہیں پتا تھا میں کہاں پہ ہوں کہاں پہ نہیں ہر تقریباً پانچے مہینے کام کی یا پانچے مہینے کام کرنے کے بعد نہ سردی شروع ہو گئی تو اس نے بولا یار جو انا ابھی کام کام ہے ٹھیک ہے تو تم جو انا رہنے دو کہیں اور جو انا کام دیکھ لو تو آگے گھر بھی پھر دوبارہ شروع ہوگی تو پھر تم آ جانا میں ٹھیک ہے ویسے اس کے پاس کام کرتے تھے دو ایک پاکستانی ہاں پاکستانی تھا وہ ایک اور لڑکا وہ کام کرتا تھا وہ تھا ادھر کا گجرات کا تھا اپنے آپ کو سمجھتا تھا بہت بڑا جو انا چیمپین سمجھ لو آپ لوگ ہاں تو او جی ایسے ہے ویسے میں چھپ کر کے سن دے رہا نا وہ بھی لڑکا جانا اس نے بھی کیس کرایا ہوا تھا لیکن وہ کیا ان کے ساتھ دو تین سال ہو گئے تھے کام کرتے ہوئے یہ